میں ڈیلی کا جو سوپ ہے وہ اس وقت اپنے آرام سے جو ہم تین بندے کام کر رہے ہیں تو الحمدلہ ڈیلی کا ہزار آرام سے بن جاتا ہے اگر تھوڑا سا وقت ایکشترہ کر دے تو پندرہ سو آرام سے ہو جاتا ہے چھے بیگ ڈیلی کا ہم سوپ بنا سکتے ہیں اچھا ایک ہزار سوپ آپ بنا لیں جی آپ کو کیا بچ جاتا ہے اس میں ایک سوپ میں تقریبا ہمیں بارہ سے چودہ روپے ٹوٹل بچتے ہیں ایک سوپ کے اندر جس میں سے ہم اپنی بجلی کرایا اور دوسرے اخراجات جس میں ورکر کے بھی سارا ساتھ میں تنہا وغیرہ اجیسٹ کی ہے اس کو ہٹا کر ہمیں تقریبا نو سے آٹھ سے نور پہ آرام سے بچ جاتے ہیں یعنی کہ اگر میں کہوں کہ آپ آٹھ نو ہزار کی ڈیلی کے ایک دن کمارے ہیں اس مشین سے تو غلط نہیں ہوگا پھر جی الحمدللہ السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جن کیسے ہیں الحمدللہ اچھا ناظرین کو اپنا تعرف کرائیے گا ملک محمد نظران کہاں کے رہنے والے ہیں اسلام آباد شہر اچھا بتائیے گا بھائی جن کے اسلام آباد میں رہ رہے ہیں آپ اور سابون کا بزنس کب سے کر رہے ہیں یہ الحمدللہ تقریبا آٹھ سے نو ماہ ہو چکے ہیں اس کام میں اچھا آٹھ سے نو ماہ ماشاءاللہ بتائیے گا کام کیسا چل رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا کام ہے یہ آپ کو آئیڈیا کہاں سے آئی تھا کہ آپ نے سابون بنانا شروع کر دیا جی ماشاءاللہ یہ میں نے مختلف چینلوں پہ اور فیس بوک یوٹیوب کے اوپر کافی بزنس کے بارے میں ایڈویاز وغیرہ دیکھے مختلف قسم کے بزنس کے لیکن سب سے اچھا بزنش مجھے لگا وہ سوپ کے حوالے سے لگا اور الحمدللہ اس کا آج کام کر رہا ہوں اچھا سوپ آپ بنا رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کام اچھا چل رہا ہے سوپ بنانے کے لیے مشین کی ضرورت پڑتی ہے یہ مشینیں کہاں سے ہری دی آپ نے جی ماشاءاللہ جو سوپ کے حوالے سے مشین کے حوالے سے آپ نے بات کیا میں نے مختلف جگہ سے مشینری جو سوپ کے حوالے سے اس کو میں نے دیکھا ہے لیکن نیو پنجاب انجینرین کے جو مشین ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے قوائلٹی میں اچھی اور ان کے ہر چیز مطلب مکمل ترتیب کے ساتھ جو بنا ہوا ہے اور بہت اچھی مشینری ہے ان کی اچھا بتائیے گا کہ یہ نیو پنجاب انجینرین جو دسکا والے ہیں آپ پورے پاکستان سے کہیں اور سب مشینیں خرید سکتے تھے ان کی مشین میں آپ کو کیا خوبی نظر آئی ہے جی ان کے الحمدللہ ایک تو ان کے مشین کے جو ورم وغیرہ ہیں جو وہ بہت اچھا قوائلٹی میں میں نے مختلف مشینیں چیک کی ہیں انشاءاللہ آگے چال کے آپ کو اس کا انشاءاللہ میں تھوڑا سا چیزیں دکھاؤں گا تو ان کے جو مٹیریل ہے وہ بہت عالی قوائلٹی کا یوز ہوگا ہوا ہے اور ان کے جو مشینری میں سب سے اہم چیز ہے کہ یہ پینل جس کے احوالے سے مشین کی ساری ورکنگ ہے اس کے الحمدللہ اندر جو چیزیں وہ جیپانی یوز ہوئی ہیں اور ان کے جو مین ورم کے بیرنگ وغیرہ وہ بھی الحمدللہ جیپانی ہیں اور ان کا ورم سب پورے پاکستان کی مشینوں میں سب سے اچھا اور موٹا ورم نیو پنجاب انجیننگ ڈرسکا والوں کا میں نے پایا اچھا بتائیے کہ مشین آپ لے آئے آپ نے گھر میں چھوٹی سی فیٹری لگا دی کتنے بندے آپ کے پاس کام کر رہے ہیں سٹائٹنگ میں میرے پاس ایک ورکر تھے اب الحمدللہ میرے پاس دو ورکر ہیں اور تیسرا میں خود دوں ٹھیک ہے بتائیے کہ دو ورکر اور خود آپ کو کام کر رہی ہیں کیسا سمجھتے ہیں آپ کیا آپ اس سے کیا کمارے ہیں اور کیا گوارے ہیں الحمدللہ بھی تک گوایا تو کچھ نہیں ہے اور پایا بہت کچھ ہے تو وہ میں ضرورہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ایک تو بزنس الحمدللہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور مناسب کاسٹ کے اندر ہے مطلب ایک عام انسان گھر کے اندر اس سٹ اپ کو لگا کے آپ نے اچھی مطلب جانب و محنت اس سے کما سکتا ہے اچھا بتائیے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ دو ورکر بھی ساتھ لے کے چلا رہے ہیں خود بھی میں نے دیکھا آپ نے جو سوپ بنا بنا کے کمرے میں جو ہے وہ اپنے برا ہوئے کمرہ لوگ مشینیں خریدتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مشین خرید لی ساپڑ کس طرح سے بنائیں گے کیسے اس سے پیسے کمائیں گے تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک انسان کا حوصلہ وہ بلند ہو تو وہ کسی چیز میں پیچھے نہیں رہ سکتا کوئی بھی کام ہے وہ مشکل نہیں ہے سب سے آپ کے جو سوپ کے حالے سے کہ آپ نے کہا کہ یہ اس سے جو ہمیں فائدہ ہے وہ الحمدللہ جو آپ نے سابند پوچھا ہے کہ آپ نے اندر سٹاک کیوں کیا ہوا ہے وہ اس لیے ہے بھائی کہ جس وقت آپ کے پاس سٹاک ہوگا تو آپ آسانی کے ساتھ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر سوپ کا سٹاک نہیں ہے اور آپ کے پاس باہر سے اوڈر وغیرہ آتے ہیں تو آپ پروائیڈ مال نہیں کر سکتے اس لیے یہ سٹاک بھی ہے اور الحمدللہ اچھی بچت کے ساتھ ہے اچھا بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے مارکیٹنگ کر رہے ہیں اسلام آباد سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگ برینڈ چیزوں کو پسند کرتے ہیں آپ ایک مشین لے کے سوپ بنا کے اسلام آباد میں کیسے بیچ رہے ہیں یہ مشکل کام لگتا ہے یہ جو بھائی نے بھی سوال کی ہے کیونکہ یہ سٹی ایسی ہے یہاں پہ اپ ڈیٹڈ لوگ زیادہ جو برینڈ چیزیں ان کا یوز کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے بھی جو سوپ ہے وہ ہم ایک برینڈ کے تحت مطلب ایک اس کی مکمل جو طریقہ کر رہا ہے اس کو فالو کر کے چار رہے ہیں اور الحمدللہ مارکیٹ میں اچھا رسپونس ہے اور ہمارے سوپ کو پسند بھی کیا جا رہا ہے اور اسلام آباد کی کسی بھی شوپ پہ آپ چلے جائیں انشاءاللہ آپ کو اویلیبل ملے گا صرف بتائیے گا ایک دن میں کتنے سوپ بنا لیتے ہیں اور مہینے میں کتنے سوپ آپ بیچ لیتے ہیں میں ڈیلی کا جو سوپ ہے وہ اس وقت اپنے آرام سے جو ہم تین بندے کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ ڈیلی کا ہزار آرام سے بن جاتا ہے اگر تھوڑا سا وقت ایکشترہ کر دے تو پندرہ سو آرام سے ہو جاتا ہے ملکہ چھے بیگ ڈیلی کام سوپ بنا سکتے ہیں اچھا ایک ہزار سوپ آپ بنا لیں آپ کو کیا بچ جاتا ہے ایک سوپ میں تقریبا ہمیں بارہ سے چودہ روپے بچتے ہیں ایک سوپ کے اندر جس میں سے ہم اپنی بیجلی کرایا اور دوسرے اخراجات جس میں ورکر کے بھی سارا ساتھ میں تنہا وغیرہ اجیسٹ کی ہے اس کو ہٹا کر ہمیں تقریبا نو سے آٹھ سے نو روپے آرام سے بچ جاتے ہیں یعنی کہ اگر میں کہوں کہ آپ آٹھ نوز آگی ڈیلی ایک دن کمارے ہیں اس مشین سے تو غلط نہیں ہوگا جی الحمدللہ اچھا بتا رہے کہ آپ نے سوپ تو بنا لیا ہم دیکھ بھی رہے ہیں آپ بنا رہے ہیں برکر بھی ہیں آپ کے بیچنے کا کیا پروسس ہے خود بیچ رہے ہیں سیلز میں رکھے ہوئے ہیں کیا طریقہ کرتے ہیں آپ جی میں نے سر ایک تو اپنے ساتھ ڈسٹیبیوٹر دو مطلب جن کو میں مال زیادہ سپلائی کر رہا جو پنڈی اسلام آباد کے ایریوں میں جن کی مطلب سیل مین کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو دی ہلاکے ہمیں بیک والے وہاں کے لئے ہم نے ایک اپنے مطلب ہم نے سیل مین رکھے ہوئے ہیں جو اس سیرگیے کو کبر کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ کے سامنے چار کلر کے سوپ پڑے ہوئے ہیں جی آپ یہ جو سوپ ہے یہ ہمیں دکھا دیں ایک جو آپ کا اپنا بتا رہے ہیں خود تیار کر دیں یہ کتنے گرام کا سوپ ہے یہ الحمدللہ یہ نائنٹی گرام سوپ ہے نائنٹی گرام کا جی نائنٹی گرام کا ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر کاسٹ کتنی آ جاتی ہے آپ کے یہ کتنے کا ازیلی بک جل ہے اس کی ففٹی روپیز اس کی مارکیٹ سیل ہے اور ہم جو دے رہے ہیں وہ تھرٹی سکس روپیز اس کی مطلب پرائز ہولسل جو ہم دیسٹیبیوٹر وغیرہ کو دیتے ہیں اور جو خود ہم سیل کر رہے ہیں سیل مین کے طرف وہ ہم دے رہے ہیں فورٹی روپیز چیلیس روپیہ کا ٹھیک ہے یعنی کہ کام کوئی بھی مندہ کر سکتا ہے صرف اسے کرنے کا طریقہ آنا چاہیے جی الحمدللہ اچھا بتائیں کہ بہت سارے لوگ سوپ بھی بنا رہے ہیں ان کی دائی کے ساتھ سوپ جو ہے وہ چمٹ جدہ ہے یہ بھی مسائل آتے ہیں کچھ لوگوں کے آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جی اسٹیٹنگ میں تھوڑی سی پرشانی کا سامنا ہوا لیکن وہ بات جو میں نے آپ کو پہلے کہی ہے کہ میند سے کوئی بھی چیز یعنی وہ حاصل کی جا سکتی ہے میند جو انسان کرتا ہے وہ پھل بھی پا لیتا ہے سب سے بیسک چیز ہے کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو سیکھنے کے لیے کسی کا ہاتھ تھمیں کسی کے پاس جائیں اس کی تھوڑی تریننگ لے لیں تاکہ وہ آپ کو اس کے حوالے سے جو بھی اس کے مسائل ہیں وہ آپ کو پروپر اس پر گھائٹ کر لیں اس کے بعد پھر آپ کام کو شروع کریں اچھا بتائیے گا کہ آپ سوپ بھی تیار کرنے ہیں سوپ کے ریپر بغیرہ وہ بھی تیار کروارے ہیں خود یا کیا اس کا طریقہ تھا جی جو بھائی ہمارے سے اس معاملے پر جس کو کچھ بھی پرشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ راہ میٹیریل بہت مہنگا اس وقت مارکیٹ کے اندر اور جتنا بھی مارکیٹ کے مختلف شوپس ہیں ان میں جو ریڈ چاہ رہے ہیں وہ نوڈلز کے بہت زیادہ ہو چکے ہیں جو اس کی مین آئٹم ہے جس کی وجہ سے سوپ کی کاسٹ اور پروفٹ ہم نہیں اٹھا پاتے کیونکہ جب سوپ مہنگا بنے گا مارکیٹ میں جائیں گے آپ کو دکندار اس کو اچھی پروفٹ چاہیے کیونکہ آپ ایک ملٹینیشنل کمپنی کے پھیڈ نہیں ہیں آپ ایک نیو بزنس میں ہیں اس لیے آپ کو ان کو اچھی پروفٹ دینی ہوگی اور اچھی چیز ساتھ کوائلٹی والی دونوں آپ کو پروائیڈ کرنی ہوگی جس کے لیے کئی بھائیوں کے سامنے تتاون کیا ان کو اچھا مٹیریل بھی دیا اور مناسب دام پر لے کر دیا مارکیٹ پرچیز کر کے دیا یعنی مارکیٹ بنانی میں تو کوائلٹی بھی دیں اور کم پیسو میں بھی دیں جی کم پیسو میں ٹھیک ہے تو اسلام آباز سے جو بندہ یا کہیں سے بھی آپ سے رابطہ کرے گا مٹیریل بغیرہ جو ہے وہ آپ ان کو پروائیڈ کر سکتے ہیں جی الحمدللہ اور فارمولیشن کے حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ ہم آپ کو اس پر مکمل اس طرح جواب دے دیتے ہیں کہ کسی کو راب مٹیریل کے حوالے سے کوئی ہم سے تعاون چاہیے ہو تو انشاءاللہ وہ بھی مناسب ریٹ پر آپ کو لے کر دیں گے انشاءاللہ اور دوسرا ان کی جو ریپنگ ریپر وغیرہ وہ بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کارٹن وغیرہ جس میں پیک ہوتا ہے انڈ جو ہے وہ بھی الحمدللہ سیٹ اپ مجود ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اچھا بتائیے گا لاسٹ پہ آکے آپ اپنے اس کارمبار کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہیں لوگوں کو تو کیا دے گے اس پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بزنس کو اپنائیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم الحمدللہ چائنہ سے ایک سال پہلے ازاد ہوں گے لیکن چائنہ سے ترقی کے معاملے پہ ہم سو سال سے بھی زیادہ پیچھیں اس کی صرف وجہ یہ کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی انڈجسٹری کی طرف ہمارا رجوع نہیں ہے چائنہ میں آپ جس گھر میں جائیں آپ کو ایک انڈجسٹری ملے گی کیونکہ وہ اس چیز کو اپنا بزنس بناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آج پوری دنیا کی مارکیٹ میں چھائے ہوئے ہیں اور میرا تمام پاکستانی بھائیوں کو یہ مشورہ بھی ہے کہ اپنے بزنس کی طرف آئیں اپنے گھر میں چھوٹا بزنس کریں انشاءاللہ رزق رب نے دینا ہے مگر ملک کی ترقی کے لیے ضرور سوچ کیے گا جی بھائی سب سے پہلے جو سوپ کے حوالے سے مشین ہے اس کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ چیز اچھی کوائلٹی کے ہونی چاہیے اگر مشین اچھی ہے تو آپ کا بزنس اچھا چلے گا کیونکہ آپ کا سارا دارومدار مشینری کے اوپر ہے اچھا بتائیں اچھی مشین کسے کہتے ہیں آپ اچھی ہوں گا یہ ورم کی آپ چڑھائی دیکھ سکتے ہیں جی جی اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ اگر آپ کی بجلی چلی گئی ہے اگر اس کے اندر چوبیس گھنٹے بھی آپ کا جو مٹیریل ہے اس کے اندر رہے گا چوبیس گھنٹے بعد بھی مشین کو چلائیں گے مشین انشاءاللہ یہ چلے گی اور دوسرا اس کی جو جالیاں ہیں آگے یہ مارکیٹ میں آج تک نہ میں نے کسی کے پاس دیکھی ہیں اس طرح کے ورم اور اس طرح کی جالیاں اور پینل کے حوالے سے بھائیوں کو ساتھ بتاتا چلوں یہ ان کا جپانی پینل لگا ہوا ہے اور بہت اچھا اس کا رسپونس ہے اور دوسری ان کی مشین کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات بیٹ میں رہ گئی ہے میں اپنے بھائیوں کو بتا دوں کہ ان کی مشین بہت لائٹ اس کے آپ سونڈ چیک کر سکتے ہیں اس کی سونڈ بالکل نہیں یہ بلکل لائٹ سونڈ والی مشین اور پری پر جانا یہ الحمدللہ ہمیں ہمارے بزنس میں تعاون کرنے کے والے سے اس مشین کا بہت بڑا کردار ہے مشین اگر آپ اچھی خرید دیں گے تو انشاء اللہ آپ بزنس بھی اچھا کر پائیں